ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کا ولوگ ہے وہ میں بٹے ٹائم بعد اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ پاپا جب سے آئے ہیں تب سے ٹائم ہی بالکل نہیں ملا کہ میں ولوگ ایڈٹ کر کے رکھوں دن گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اٹھ بھی جلدی رہے ہیں پاپا کے ساتھ جلدی اٹھ جاتے ہیں مطلب جب پاپا اٹھتا ہے نا تو ان کے ساتھ ہم اٹھ جاتے ہیں ممہ پاپا اور نا ہم بھی سوچاتے ہیں تو بس آج میں نے فائنلی یہ ولوگ ایڈٹ کر لیا ہے اور بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈٹ کی اور یہ سٹارٹ ہوا ہے پاپا کے آنے سے ایک دن پہلے سے جب میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ممہ نے ہیر کٹ کروانا ہے بلکل ممہ ایک دن پہلے ہیر کٹ کروائیں گی تو اسی دن ہم لوگ گئے تھے اور ساتھ میں سارا ڈیکوریشن وغیرہ کا بلکہ بلونز وغیرہ لینے تھے ہم نے وہ ہم لے کے آئے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں ہوں اور ہم لوگ کٹنگ مطلب کٹنگ تو صرف ممہ اور سنبل نے کروانی تھی لیکن دعا اور میں بھی ساتھ گئے تھے اور یہاں پہ بس ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے آج ہمارا کام ویٹ کرنے کا تھا اور یہ دیکھیں میرے اوپر ان لوگ نے سارا سارا اپنا سمان رکھا ہوئے کیونکہ جگہ تھوڑی تھی بیٹھنے کی زیادہ کلائنٹس تھے تو دیکھیں سنبل کا میں کیچر ماسک ممہ کا پورس ممہ کا عبایا سنبل کا روپٹہ سارا اپنے پاس لے کے بیٹھی بھی ہوں آٹھ بچرے ہیں ابھی ہم لوگ واپس آگئے ہیں شاید ہمیں ہاف آور ہو گیا ہے اور یہ سارا ڈیکوریشن کا سمان رکھا ہوئے جو میں لے کے آئی ہوں گفٹس پیک کرنے کے لیے اور میں نے آج ممہ نے مجھے ایک پمپ بھی لے دیا ہے بلونز بلو کرنے میں اتنی آسانی ہو جائے گی خیر باگی چیزیں بعد میں دکھاؤں گی میں ابھی ہم لوگ لے کے آگئے بریڈ اور آج ہم روٹی بھی بہار سے ہی لے آیا ہے باپسی میں لیتے ہوئے آگئے تندور روٹی ہے یہ اور یہاں پکھانا گرم ہو رہا ہے بس کھانے کا ٹائم ہے ممہ نے کلی بنا کے فریز کر دیا تھا میں نے کل کے ولاگ میں بتایا تھا گرم ہو گیا ہے بس میں مہنگو شیک بناوں گی اور پھر ہم کھائیں گے کھانا اور صبح پاپا آنے والے ہیں ابھی رات کے آٹھ ہو رہا ہے صبح سیون فورٹی فائف پہ پاپا کی فلائٹ ہے تھوڑا سا ٹائم ہی رائے گیا ہمارا انتظار کر کر کے حالت خراب ہو گئی ہے ہماری بس فائنلی جو ہے نا وہ ٹائم ختم ہونے والا ہے اور اب پاپا آنے والے ہیں تیاریہ بھی ہماری ساری کمپیٹ ہے بس اب میں نے شاور لینا ہے اور گھر کو ڈیکوار کرنا ہے تھوڑا سا زیادہ ڈیکوار تو کیا ہے بلکہ سو بلونز ہی لگائیں گے اور یہ بڑا پیارا ہمارا بناوے محراب اس کے اوپر بھی سوارے اس طرح کر کے نہ بلونز لگائیں گے بڑے پیارے لگیں گے بس مینگو شک بناتی ہوں میں پھر دکھاتے ہیں نیکسٹ کیا کرنا ہے کھانا ہم نے کھا لیا تھا اور ابھی ٹائم دکھاتی ہوں میں ایک منٹ ٹائم ہو رہا ہے ابھی سارے دس کھانا کھا لیا تھا پھر میں نے اپنا تھوڑا کام کیا اور اب میں یہ جو تھوڑے سے کھانے کے پلیٹس وغیرہ یہ واش کروں گی اور میں چائے چڑھاؤں گی پھر چائے چڑھاؤں گی پھر اور چائے چڑھا کے اب دیکھیں کتنا ٹائم ابھی سے تو پورے ٹوائل و آورز رہ گئے ہم نے نکلنا ہے ٹوائل و آورز بات اور نہ کیا کہہ رہی تھی میں ایک منٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ میں نے شاور لیا ہے اور پھر بال سکیں گے بلکہ بلو ڈرائی کرنا ہے میں نے بالوں کی تو خیر ہے آج ہم لوگ ایسے بول رہے ہیں کہ جیسے آج دے چینج ہو جو کہہ دے ابھی وہی ہے لیکن ہم نے ساری رات ہمیں نین دیکھ تو آنی نہیں ہے پاپا نے آنا ہے ہمیں خوشی میں ہمیں نین دینی آ رہی پاپا بھی دن میں سونے کے لیے مطلب پاپا لیٹے تھے کہ میں سو جا تو کیونکہ پاپا نے رات کو ای تن یا چار بجے ائرپورٹ میں چیک ان کرنا ہے تو پاپا کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی نین پوری کروں لیکن پاپا کی بھی پاپا کہتے ہیں میں لیٹا مجھے نین دینی آئی اتنی خوشی ہوئی ہے اتنی زیادہ ہم لوگوں نے اتنی اتنا ٹائم پاپا کے بغیر گزار رہے ہیں لائف میں فرس ٹائم ڈھائی سال پاپا کے بغیر اور اتنا مشکل تھا یہ ٹائم اب بیو خیر ملنے ہی آ رہے ہیں پاپا لیکن اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہماری پاپا کے ساتھ لائف کیسی ہوتی ہے اور پاپا کے بغیر ہم کیسے رہتے ہیں وہ تو آپ نے دیکھا ہے لیکن پاپا کے ساتھ ہم کیسے رہیں گے یہ بھی آپ لوگ دیکھئے گا پاپا کے ساتھ بہار آنا جانا اور پاپا کی ایک گھر میں ہمارے میں یہ ہے کہ ہمارے نا کوئی بھی ہم میں سے کم ہوتا ہے نا تو ہم لوگ تھوڑی سائلنٹ ہو جاتے ہیں لیکن اب ہم نے تھوڑی سی عادت بنائی تھی کہ پاپا گئے ہیں تو اب تو ہم نے رہنا ہی ایسے بہت مشکل سے بنائی تھی لیکن بنائی تھی کہ پاپا گئے ہیں پاپا نے وہی رہنا ہے تو ہم نے اسی طرح یہاں پہ رہنا ہے لیکن پھر ہمیں تھوڑی بہت عادت ہوئی تھی لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں کھاموشی رہتی تھی پاپا کو یاد کرتے رہتے ہیں ہم اور مطلب پاپا کی کال آتی ہے تو شور ڈل جاتا ہے گھر میں کہ پاپا کی کال آئی ہے پاپا سے بات کرتے ہیں ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم پاپا سے بات کرتے ہیں اتنی دیر دیر تک اور کبھی جب پاپا تھکے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہیں وہاں کی بھی لائف آسان نہیں ہے تو پاپا جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھار تو پاپا کہتا ہے آج میں سو رہا ہوں بس تھوڑی سی پاپا بات کرتے ہیں اور پھر پاپا کہتا ہے چلو میں سو رہا ہوں اب مجھے نہیں دا دیا تو ہم بھی اکثر پاپا کو دیکھتے ہیں تھکا وہاں ہم کہتے ہیں پاپا چلے آپ سو جائیں آپ تھکے ہوئے تو اس دن اتنا دل اداس ہو رہتے ہیں اور اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ بس پاپا نے آج تھوڑی سی بات کر دی بس یہی ہے ٹائم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کنٹینیسلی ٹائم تھوڑا لگ رہا ہے لیکن یہ بھی بہت نمبر ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی سارے کام ہمارے کمپلیٹ ہیں کچھ نہیں کرنا ابھی ہے ہمیں بس بیٹھ کے ہماری ٹائم سپنڈ کرنا ہے ممہ ولوگ دیکھیں گی ہو سکتا ہے میبھی ہم کوئی مووی لگا لیں لیکن مووی لگا لیں گے تھوڑا بہت کام کر لیں گے شاور لیں گے بس پھر فری ہے پھر ہم نے صبح ریڈی ہونا ہے دس بجے ہم نکل جائیں گے بابو کو لینے اور یہ والا ولوگ پاپا بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ اب تو زائی سی بات ہے ابھی یہ بنے گا تو ولوگ میں اپلوڈ کروں گی آج میں نے ولوگ اپلوڈ نہیں کیا ہے آج سٹڈڈے ہیں ہاں میبھی میں منڈے کو اپلوڈ کروں گا ٹیوزر کو آئیڈونڈو دیکھتے ہیں اب کب اپلوڈ کرتی ہوں میں نیکس ولوگ تو بس یہ ہی ہے اور آج کا ولوگ بہت بڑا ہے ٹوئنٹی ٹو منٹس کا ہے تو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اور آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا دیکھنے کا کہ ہم ٹو پوئنٹ فائی ویرز بعد جب پاپا سے ملے تو ہماری کیا فیلنگز تھی اور ہم کس طرح ملے اور سارا میں آپ کو آگے دکھاؤں گی تو دیکھیں یہاں پہ ہماری پوری پرپریشنز دن ہے سارے کپرے پریس ہیں سب کے یہ دیکھیں ریڈ جو ہے یہ دعا کا بلیک ممہ کا اور سب سے اوپر میرا اور یہ پنگ جو تھا یہ سنبل کا تھا وائٹ اور پنگ جو تھا اس کے بعد ہی دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے پرپریشنز سٹارٹ کر دی ہے ہم لوگوں نے دیکوریشن کرنا سٹارٹ کر دی ہے اور بلونز بلو کر دیتے نا جس ٹیم پہ اس ٹیم پہ پاپا ہمارے ساتھ کال پہ تھے پاپا ائرپورٹ پہ چیک ان کر چکے تھے اچھا اب نا ہم لوگوں نے یہ بلونز باہر لے کے جانے تھے اور ہم نے باہر ہی لگانے تو اندر بھی تھے لیکن پھر اندر نہیں لگایا ہم نے چھوڑ دی ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹیپ قتم ہو گیا تھا لیکن نا ہمیں دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ کارنرز پہ بلونز بلو کر کے اور یہاں پہ کارنرز پہ کلیک کر دیتے اور ہم نے دیکھیں تین بجے تھے اس وقت اور ہم نے کیا کنڈرز کو باہر روم میں لے کے جانا تھا تو ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ایک پوری بڑی سی بیٹ شیٹ رکھی ہوئی تھی روم میں ہی ہم نے نا اس بیٹ شیٹ کے اندر سارے بلونز بھرے اور اس کے بعد اس کو ہم نے باہر لے کے آنا تھا اور پاپا بھی ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ تھے ہم نے پاپا کو نہیں بتایا تھا اور نہ ہی بتانا تھا کہ ہم نے یہ سب نا ڈیکوریشن کی ہوئی ہے آپ کے لئے تو بس پھر ہم نے اس طرح خاموشی سے ہم باہر لے کے گئے کہ پاپا کو پتہ نہ چلے کیا ہو رہا ہے روم کے اندر اور نہ بس سنبھل ویڈیو کال پہ تھی پاپا کے ساتھ تو جس ٹائم پہ ہم لوگ باہر لے کے جا رہے ہیں سنبھل کو اتنی حسی آری اتنی حسی آری تھوڑی دیر بعد نکلنا شروع ہو گئے تھے پھر بھی ہم لگا کے کہتے ہیں ہم نے سوچا واپس آئیں گے تو اگر کوئی لگا ہوا ہوا تو اچھی باتیں نہیں لگا ہوا ہوا تو کوئی بات نہیں کھائے رہی ہے اس طرح بکھرے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ اور زیادہ بلونز تھے کم بلونز نہیں تھے تو زیادہ تھے تو وہ ایسی بکھرے ہوئے اچھے لگتے ہیں پاپو کو اچھا لگا ہو گا جو ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرز تھی اور اس کے بعد دیکھیں ہاں میں ریڈی ہو گئی ہوں اور یہاں پہ بس میں تھوڑی سی جویلری ایٹ کر رہی ہوں اور نیل پرنٹ میں نے لگائی اور بس پورا ہی ریڈی ہو گئے ہیں اس وقت ہم لوگ بس نکلنے کی تیاری تھی ہم نے کار جو ہے وہ اپنی ون مند پہلے سے بک کر لی تھی ہم نے بولا ایسا نہ ہو کہ لاس مومنٹ پہ ہمیں ملے نہ یا ایسا نہ ہو کہ کوئی پرابلم ہو جائے کہ ہمارے ہم یہ کار جو ہے وہ بیزی ہے یا کچھ بھی پرابلم ہو جائے ہم نے بولا اس سب چیزوں سے بجنے کے لیے ہم نے ون مند پہلے سے بک کر لی تھی اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں یہ بھی کراچی میں یہ یہاں نہیں ہوتے یہ سوات میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ اکیلے جاتے ہیں ورنہ اگر یہ نہیں ہوتے ہیں لیکن بھائی ساتھ تھے ہمارے تو ہمیں بہت اچھا لگا بھائی بھی ہمارے ساتھ گئے اور بہت ہی مزا آیا ہمیں راستے میں بس دل کر رہا تھا کہ یہ راستہ یہ تیزی سے ختم ہو جائے ہم ار کے ائرپورٹ پہنچے جس طرح پاپا ار کے دبائی سے آ رہے ہیں تو بس راستہ دیکھتے جائے اور میں نے راستے کا بلکل بھی نہ کراپ نہیں کیا کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میرا دل کر رہا تھا میں ایک ایک میمری جو ہے نا وہ کیپچر کروں کہ ہم کیسے گئے کہاں سے گئے اور اس میں آوازیں بھی ہیں میرے پاس تو سیو ہیں ہماری باتیں لیکن وہ میں اس طرح کیونکہ بہت نوائزی ہوگا تو وہ میں میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا میں نے سائلنٹ کر دیا لیکن پھر بھی بس یہاں پہ ہے ہم ابھی ایکسپو کے آگے آئے ہیں اور آپ لوگ تھوڑی دے کے لئے تھوڑا سا تو آپ کو راستہ دیکھنا پڑے گا آئے ہیں نیشنل سٹیڈیم آگے دیکھیں اور یہاں پہ موسم مطلب پورا ہی موسم اچھا ہو رہا تھا دھوپ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن گرمی پھر بھی بہت تھی بہت ہی زیادہ گرمی تھی ہوا سٹارٹنگ میں تو تھوڑی چل رہی تھی جب ہم لوگ گئے تو لیکن پھر تھوڑے بعد ہوا بھی گرم ہونے لگ گئی تھی اور بہت زیادہ گرمی تھی اس دن سٹارٹنگ میں موسیقی 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 ان کی فلائٹ تھی واپس سواد کی تو انہوں نے جانا تھا ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ رکھ جائے رات کو جانا ہے کھانا کھا کے لیکن بھائی نے بولا کہ میری فلائٹ ہے ورنہ ضرور رکھتے تو ان کے لئے جو پاپا گفت لائیتے ہیں وہ ہمیں جلدی جلدی سے اوپن کر کے اور وہ اسی وقت مجھے پیک کر کے ہمیں ان کو دینے پڑے کیونکہ ان کو جلدی تھا جانا اور یہ دیکھیں کتنا فیارہ سا پاؤچ بنایا ہے بس یہ ہے کہ کر کے نہیں رکھی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے بولا کہ آرام سے ہی ساری انپیکنگ کریں گے پاپا کی گفت وغیرہ تو پھر سب کے پیک کریں گیا اسٹا اسٹا کر کے لیکن بھائی کو اچانک جانا تھا تو پھر ہمیں ان کو جلدی کر کے دینا پڑا گفت اور چوکلیٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی تھا آبی زمزم اور خجورے وغیرہ جو کیونکہ پاپا عمرہ سے بھی آیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا میرا عمرہ ولوگ بھی اپلوڈیڈ ہے رمضان سے پہلے پاپا عمرہ کر کے آئے ہیں تو اس وجہ سے پاپا بزمزم بھی لے کے آئے تھے اور نہ وہ خجورے وغیرہ بھی تو وہ بھی سب اسی میں تھا بھائی یہ بھی کچھ ٹائم پہلے ہی شادی ہوئی ہے مجھے ایکزیکلی یاد تو نہیں ہے کم لیکن ان کے لئے بھی گفت تھا وائف کے لئے ان کی اور بھائی کے لئے بھی پرفیوم تھا اور کچھ چوکلیٹس وغیرہ تھی اور یہ دیکھیں ذرا آتے کے ساتھ ہی پاپا اور ماما کچھن میں لگ گئے ہیں تھوڑی در بعد مطلب کے اور لائٹ ہماری یہاں پہ چلی گئی تھی والٹیج بہت ڈاؤن تھا اس کی وجہ سے لائٹس آن نہیں کیوئی تھی اور یہ دیکھیں پاپا لے کے آئے ہوئے تھے فین پاپا نے بولا نکالو اندر سے یوز کرو جب لائٹ نہیں ہے تو اس کو یوز کریں اور پاپا منی سو سے لے لیا تھا پاپا نے یہ فین اتنا اچھا ہے اس کی ٹیسٹ پاور ہے اتنی ائر فلو اس کا اچھا ہے بس یہ یوز کر رہے تھے یہ بھی دکھاؤں آپ کو اور یہاں پہ دیکھیں پاپا نے ماما نے بنایا تھا افغانی پلاو یہ ماما چپلی کباب کے لئے مسالہ لگا رہی ہیں اور پاپا کٹنگ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں وہ پاپا فرائے کرتے ہوتے ہیں بہت ہی مزے کی تو اسی کے لئے پاپا کہتا ہے چھوڑو میں کٹنگ کرتا ہوں ماما نے اپنا کھانا بنایا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ککر میں بنا رہے ہیں ماما اکیلے ککر یوز نہیں کرتی کیونکہ اس کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو ماما کو بڑا ڈر لگتا ہے اس وجہ سے ماما ککر نہیں یوز کرتی ہوتی ہیں لیکن اب پاپا ہے تو پاپا نے بولا جلدی سے ککر میں گل جاتے ہیں تو ایسا کٹے ککر میں ہی گلا لیتے ہیں تاکہ جلدی فری ہوا اس طرح نہ چڑھا کے نہ چھوڑنا نہیں پڑے گا اور دیکھیں یہاں کھانا ریڈی ہو گیا ہے فوراں سے ولوگ تھوڑا تھوڑا ہی بنایا لیکن نہیں زیادہ بنایا تھوڑا تھوڑا نہیں بنایا بس یہ کہ پورا بناتے ہوئے نہیں دکھایا دیکھیں اس پہ بھی مسائل لگا کے پاپا نے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ دیکھ رہے تھے میچ پاکستان اور انڈیا کا جو کہ ہم ہار گئے تھے وہ ہم نے پورا بھی نہیں دیکھا ابھی ٹائم ہو رہا ہے نہیں نو تھوڑی بچ رہے ہیں تو کھڑا بھائیں ڈھائی بچ رہے ہیں بھی اور پاپا کہتے دنوں سے اتنے دنوں سے میں یہی بول رہی تھی پاپا آئیں گے تو ہم یہ کریں گے پاپا آئیں گے تو وہ کریں گے پاپا اتنی ساری اتنی ساری چیزیں سوچ رہے تھے اور ریکھیں اتنی جلدی سے ٹائم آ بھی گیا کیونکہ خوشی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چلتا پتہ ہی نہیں چلتا اتنی جلدی سے گزر جاتا ہے انتظار اتنی مشکل سے کیا اور اب آ جا کے اتنا ایک دن بھی گزر گیا ایسا لگی رہا ہے اتنی جلدی سے کیوں گزریا یہ دن اور بس پاپا کو ہم نے ائرپورٹ پر ریسیف کیا اور جائے سی بات ہے فیس میں نہیں شو کر سکتی تو بہت ساری پارٹس میں مجھے ویڈیوز کراپ کرنی پڑیں گی کیونکہ جہاں پر میں فیس بلر نہیں کر پاؤں گی تو بہت مجھے ویڈیو کراپ کرنی پڑے گی اور ہم نے شام کو کھانے کے بعد پھر ہم لوگ سو گئے تھے تھوڑی دیکھ ہم لوگ سوئے اور جب اٹھے ہیں نا رات میں تو پھر ہم نے سیکنڈ شف دوبارہ سے لگائی کھانے کی اور پھر پاپا نے بوٹیاں بھی فرائی کی تھی بیف جو مسالہ لگا لیتی ہیں دیکھیں اس میں فرائی کی تھی میں نے اس کو بھگو رہا ہے کیونکہ پاپا بناتے ہیں اور پاپا تیز آج پہ کھانا بناتے ہیں جلدی جلدی بناتے ہیں پاپا تونا تھوڑی سی برن ہو چاہتی ہے کڑائی ہے جو بھی پتیلی ہوتی ہے نا وہ تو پاپا نے بنای بوٹیاں بڑے مزے مزے کی اتنی پاپا مزے کی بناتے ہیں ابھی پاپا اگر اگر نہیں بلکہ پاپا جب بکرائی پہ بنایں گے تو پھر میں آپ کو کوش کروں گے کہ ریسپی بتاؤں پاپا کیسے بناتے ہیں اور پھر ہم نے سیکنڈ شف لگائی کھانا دوبارہ کھایا پھر بوٹیاں بھی تھیں اس وقت اور کوڑ ونگ لے کے آئی تھی سنبول اور علی جا کے اور اب دھائی وجہ اب چائے بنائیں گے اور پاپا نے بھی آکے چائے بنائی تھی اپنے لئے پاپا کہتا ہے میں نے خود بنانی ہے دودھ پتی چائے پاپا اچھی بناتے ہم لوگ اچھی بناتے تو پاپا نے اپنے لئے چائے بنائی اور ہم لوگوں نے ابھی چائے نہیں پیئے تو بس میں ابھی چائے بنانے لگی ہوں بلکہ میں لے ہی لیتی ہوں ساتھ ساتھ اور ہم لوگوں نے ساری پاپا کے جو گفت سے پاپا جو لے کے آئی تھی چیزیں اس سب انبوکسنگ کر دی ہے ابھی میں نے آپ کو شاید دکھایا نہیں ہوگا اس لاغ میں یہ لگیں یہ تھا پاپا کا کارٹن اور پاپا کا ہینڈ کیلی تھا وہ ادھر رکھا ابھی مالے سارے کپڑے وغیرہ سب ایسی رکھے میں کچھ بھی نہیں سمیٹا بس آکر یہ رکھیں یہ ایک پاپا کا ہینڈ کیلی ہے ایک پاپا کا بیک پیک ہے جو اسی کے اندر رکھا ہے اور یہ جانماز یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس لاغ میں جب میں صرف میں خوش کروں گی یا تو گروسری اور یہ والا جوائن یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اپلوڈ کر دوں یہ تو ابھی کھالی پڑا ہے کیونکہ ہم نے سب کچھ نکال لیا اور بس میں چائے بناؤں گی اور پھر رات کو پاپا نے اپنا سارا لگج کھولا اور پاپا نے گفٹس وغیرہ ہمیں دیئے ساری چیزیں اور ہم نے جو مگوائی تھی وہ ساری چیزیں بھی تھی بہت ساری چیزیں مگوائی ہم نے بہت ساری شوپنگ کر دی لیکن یہ میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس لاغ میں ابھی تو صرف ایک اوبرویو دیا ہے اوپن ہواوا یہ سمینہ ہے اور ہم لوگوں نے چائے کے ساتھ یہ لیے بہت ہی مزے کے بسکٹس ہیں اور یہی تک تھا میرے آج کا ولوگ آیا ہم آپ کو پسن جایا ہوگا اور اتنے دیز جو میں نے ولوگ اپلوڈ نے کیا نا بنایا پورا پورا ولوگ ہے تو اس وجہ سے آپ نے ضرور ولوگز آگے دیکھنے ہے پورے میرے اور بہت ہی مزے مزے کے پاپا کے ساتھ ہمارے دیز سپنٹ ہو رہے ہیں اور پھر اب آپ اسے ملوں گی کل کے ولوگ میں تل دیں ٹھیک کر اللہ حافظ بائے بائے